پولٹیکس میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی چینلز آف ایکسس اپ پولٹیکل ایکسس ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ لوگ جو ہیں سوسائیٹی میں انڈویجولز یا گروپس جو ہے انٹرسٹ گروپس جو ہے کس طرح یہ ایکسس کرتے ہیں پولیسی میکنگ تک پولیسی میکرز تک ڈیسیجن میکرز تک یا لاو میکرز تک تو ان کا چینلز کون کون سے چینلز کا استعمال کرتے ہیں اس طرح ہے کہ ہم ہمارے ساتھ two basic چینلز ہیں legitimate اور coercive لیکن ہم وہ ڈسکس کریں گے تو بی افیکٹیو انٹرسٹ گروپس مست ریج کی پولیسی میکرز چینلز آف پولٹیکل ایکسس انٹرسٹ گروپس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ پولیسی میکنگ پر ان کا اثر انداز ہو جائے ان کا انفلوینس سب سے زیادہ پولیسی میکنگ پر آ جائے اور اس طرح پولیسیز بنیں جو کہ ان کی گروپس کیلئے یا سوسائیٹی کے لئے بہتر ہو تو یہ مختلف چینلز آف پولیٹیکل ایکسس کو جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں اگر اس طرح نہیں ہے تو وہ جو ان کی پولیسی میکرز تک پولیسی میکنگ تک ان کا ایکسس نہیں ہوتا تو ظاہری بات ہے کہ وہ فیل ہوتے ہیں یا سکسسپل نہیں ہوتے پولیٹیکل سسٹمز ویری ان دی ویز تے ریسپونڈ ٹو پولیٹیکل انٹرسٹ مطلب پولیٹیکل سسٹمز جو ہے یہ ڈیفرن ہوتے ہیں جب یہ ریسپونڈ کرتے ہیں پولیٹیکل انٹرسٹ کو انٹرسٹ گروپس ویری ان دی ٹیک ٹیکس دے یوز تو گین ایکسس اور اسی طرح انٹرسٹ گروپس جو ہے یہ بھی ڈیفرن ہوتے ہیں انٹرسٹ کی بنیاد پر بھی ڈیفرن ہو سکتے ہیں سٹرکچر کی بنیاد پر بھی ڈیفرن ہو سکتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ یہ مطلب ٹیک ٹیک ٹیکس کی بنیاد پر یہ بھی different ہو سکتے ہیں کہ کس طرح وہ policy makers تک مطلب access کرتے ہیں group tactics are partially shaped by the structure of policy making as well as by their own values and preferences مطلب group tactics جو ہیں یہ اسی کی structure مطلب یہ shape ہوتی ہیں structure of policy making سے اور ظاہری بات ہے کہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان groups کے جو values ہیں جو preferences ہیں جو interest ہے جو structure ہے جو shape ہے جو procedures ہے جو constitution ہے اسی کی بنیاد پر جو ہے ان کا ان کے tactics جو ہے یہ shape ہوتی ہیں there is a significant distinction between legitimate and constitutional channels of access مطلب یہ ہے کہ یہاں پر distinction ہے legitimate اور illegitimate یا coercive access channels میں مطلب ہمارے ساتھ two basic channels ہیں of political access ایک جو ہیں legitimate ہے اور legitimate اس وجہ ہے کہ یہ constitutional ہیں constitutional channels کو ہم follow کرتے ہیں constitutional channels میں channels of access میں ہمارے ساتھ ماس میڈیا ہیں کہ political interest groups ہیں یہ ماس میڈیا کی ذریعے سے اپنی آواز کو پہنچاتے ہیں interest کو articulate کرتے ہیں through media اپنی آواز کو پہنچاتے ہیں policy makers تک decision makers تک یا law makers تک یا یہ parties کا استعمال کرتے ہیں political parties کا استعمال کرتے ہیں political parties کا استعمال اس طرح کرتے ہیں کہ یہ پرزمپل political parties کو assist کرتے ہیں economic لئے ان کو assist کرتے ہیں یا یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری جتنی بھی members ہیں وہ آپ کے لئے campaign کریں گے ان کے لئے campaign بھی کر سکتے ہیں یہ legitimate اور constitutional channel political access کا یا یہ legislature کی true جو ہیں یہ policy makers تک پہنچ سکتے ہیں policy making تک پہنچ سکتے ہیں policy making پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور دوسری جو ہمارے ساتھ channels ہیں وہ illegitimate ہیں یا coercive ہیں by legitimate we mean informal and formal channels that people and policy makers consider appropriate for the type of political system in which they live ظاہری بات ہے کہ legitimate اس بنیاد پر یہ informal بھی ہو سکتے ہیں یہ formal channels بھی ہو سکتے ہیں formal اس بنیاد پر پر example formal اس بنیاد پر کے legislature کے طرف ہم جاتے ہیں میڈیا کے طرف ہم جاتے ہیں یا پر example اگر institutional interest group ہے تو ایک formal طریقے سے ایک formal procedure کی طریقے سے ہم جاتے ہیں informal اس بنیاد پر کے پر example ایک بندہ جو ہیں individually personally کسی سے ملتا ہو ان کے ساتھ مطلب ایک contact میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ interaction کرتا ہو تو ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی personal capacity میں ایک group کو represent کرتے ہیں انٹرسٹ کو represent کرتے ہیں لیکن personal capacity میں لوگوں کو کسی ساتھ جو ہے جو access channel of access ہے وہ personal بنیادوں پر جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہ informal ہے لیکن اس کا اہم اہم بات یہ بھی ہے کہ legitimate اس legitimate ایسی کا جو انحصار ہیں وہ basically political system پر ہیں کچھ political system میں آپ کو allow کیا جاتا ہے کہ آپ social media کا یا mass media کا استعمال کرے لیکن کچھ system میں آپ کو allow نہیں کیا جاتا کچھ system کو آپ کو allow کیا جاتا ہے کہ آپ government criticize کریں آپ policy makers کو criticize کریں کچھ system میں آپ کو اس طرح نہیں کرتا allow کرتا تو ظاہری بات ہے کہ legitimacy کا تعلق نہ صرف یہ کہ constitution سے ہے کہ آپ کو lawfully یا legally آپ کو allow کیا جاتا ہے کی نہیں کیا جاتا اور society میں بھی کہ society میں آپ کو کون کون سی چیزوں پر بات کرنے کا اجازت ہے کون کون سی چیزوں کو آپ کو مطلب آپ کو اجازت نہیں ہے تو legitimate ایسی جو ہے یہ اہم ایک اہم ایک اہم فیکٹر ہے these two two channels reflect the type of resources that groups can use to influence elites as well as the groups perception of which tactics will be most successful مطلب یہ two channels جو ہے اس سے یہ مطلب جو بھی جو بھی مطلب جو گروپ جو بھی چینل استعمال کرتا ہوں اس سے یہ reflect ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مطلب کون کون سے resources ہے اور مطلب کس بنیاد پر یہ elite کو یا elite to class ہے یا elites کو جو کی leadership ہے یا جو policy میں کس ہے وہ کس طرح ان پر ان کی influence کر سکتے ہیں اور اس طرح اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کون کون سے tactics کا استعمال کرتے ہیں اور یہ کون کون سے tactics کو زیادہ successful جو ہے یہ مانتے ہیں groups with substantial resources پر ایسامپل groups وہ interest groups جن کے ساتھ بہت سے resources ہوتے ہیں پیسہ ہوتا ہے ان کے ساتھ members زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ status بھی مطلب ایک بڑی status کے groups ہوتے ہیں بڑے status کے لوگ ہوتے ہیں بڑے institutions کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح لوگ ہوتے ہیں جن کا جو کہ influential ہوتے ہیں typically have an easier time working through legitimate constitutional challenge مطلب وہ groups جن کے ساتھ resources ہوتے ہیں members ہوتے ہیں وہ influential ہوتے ہیں یہ groups اگر powerful ہیں تو یہ legitimate channels of access کا استعمال کرتے ہیں مطلب وہ constitutional channels کا استعمال کرتے ہیں ان کا access ہوتا ہے as the access ہوتا ہے میڈیا تک میڈیا میں ان کو value دی جاتی ہیں legislature تک M&A's اور MPA's تک اس کے ساتھ ministers تک policy makers تک دوسری groups تک ان کا access یہ آسان ہوتا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ legitimate constitutional channels کا استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کے لئے یہ feasible بھی ہے اور یہ easier بھی ہے کہ وہ constitutional channels کا استعمال کریں اور یہ effective بھی ہے کیونکہ یہ اثر انداز ہو سکتے ہیں policy making پر یا decision making پر groups with limited resources or legitimacy میں feel they must act through coercive channels because they are not accepted by the political system اگر پر اضامپل groups کے ساتھ resources نہیں ہیں ان کے ساتھ اس طرح members نہیں ہیں کہ وہ influential ہو ان کا status نہیں ہے تو یا ان کو legitimacy نہیں ہے تو یہ اس طرح ظاہری بات ہے کہ وہ مجبوراً کیونکہ جو کہ constitutional or legitimate channels of access ہیں ان کو access نہیں ملتا اسی سے اسی ذریعے سے تو پر اضامپل ان کو میڈیا جو ہے میڈیا میں ان کو ignore کیا جاتا ہے legislature میں ان پر کوئی بات نہیں کر سکتا اس طرح ہوتا ہے اور ministries جو ہے وہ ministers میں کوئی ان کا نہیں ہوتا جو ان کو represent کر یا ان کی مسائل پر بات کرے تو وہ یہ مجبوراً جو ہے جو کہ coercive means ہیں coercive channels ہیں اس کے طرف آ جاتے ہیں اور اس طرح ہے کہ in democracies groups tend towards legitimate channels because the system expects and allow groups group activity democratic systems میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ساری groups کو مطلب ایک ideal system یہ ہوتا ہے کہ سارے groups کو allow کیا جاتا ہے کہ وہ access کرے وہ اپنی بات کو express کرے اپنے demands کو express کریں تو وہاں پر لوگ بھی زیادہ سے زیادہ مطلب comparatively زیادہ legitimate channels of access جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں اور یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ channels جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں تو سارے لوگ جو ہیں وہ different channels سے آتے ہیں اپنی خود کو express کرتے ہیں اپنی demands کو express کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ یہیں groups کو نہ صرف یہ کہ ان کو allow کیا جاتا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ کرتے جائے آپ جس طرح کرتے ہیں اسی طرح کرتے جائے ان کنٹراسٹ نون ڈیمکریٹک سسٹم سٹپیکلی لیمٹ لیجٹیمیٹ ایکسز وہاں پر چونکہ channels of access جو ہے لیجٹیمیٹ یہ کم ہوتے ہیں which might stimulate illegitimate اور coversive اکٹیوٹیز اور اس سے مطلب لوگ جو ہیں وہ مجبوراً اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ وہ illegitimate اور coversive means کا channels کا استعمال کرتے ہیں coversive means اور یہ ہے کہ پرضامپل ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں احتجاجے کرتے ہیں درنے دیتے ہیں یا روائٹس کرتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں سے مطلب آپ وائلنس کے طرف جاتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایون یہ کہ جب آپ کو ریپیزنٹیشن نہیں ملتا تو آپ مجبوراً ہر حد تک جاتے ہیں آپ illegitimate آپ policy makers سے ایک کام ان کو pressurize کر کے ان سے کرتے ہیں مطلب ان کو influence کرتے نہیں ان کو pressurize کرتے آپ ان سے کام کرتے ہیں آپ ان سے کام لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ جو کہ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ان کو inclusion نہیں ہوتا ان کو represent کرنے کا کوئی نہیں ہوتا ان کو مطلب access نہیں ملتا power structure تک یا میڈیا میں یا legislature میں یا ministries میں یا دوسری جگہ میں bureaucracy میں وہ under represented ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ legitimate unconstitutional اور even violence کے طرف جاتے ہے تاکہ ان کو political system میں سنا جائے ان کی interest کو پورا کیا جائے ان کی demands کو پوری کیا جائے تو ظاہری بات ہے کہ ان کا انحصار سسٹم پر بھی ہیں